ویڈیو میں نے جو ہے بلیچنگ کے بعد ریکارڈ کی تھی ریزرڈ تھا ذرا ششکے مار کے السلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوگے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اچھا جی موسم بدل گیا ہے اور واقعی موسم تھوڑا بدل گیا ہے اور یہ ہے کہ گرمیاں جو ہیں اس کے اثرات جو ہیں ہماری سکن پر ابھی بھی باقی ہیں جب ہم لوگ گرمی میں باہر جاتے ہیں اس دفعہ تو اتنا باہر نہیں نکلنا ہوں لیکن اگر ہم پورچ ویرہ میں جاتے ہیں یا بیسے بھی کہیں باہر جاتے ہیں یا اوپن شو پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں پر جوتے کے نشان پڑھ جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر جاتے ہیں یا گھر کے کام کرتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں ٹین ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور اس سے عجیب کلر لگنے لگ جاتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کا اب میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ایسی جو ہے بلیچ بتانے لگی ہوں جس کے آپ نے لگانا ہے اور آپ کی یہ سارے جوتوں کے نشان اور ٹیننگ ختم ہو جائے گی بہترین بلیچ ہے یہ بلیچ بڑی ریکمینڈڈ ہے میں نے بہت عرصہ یہ یوز کی ہے آپ لوگ بھی اس کو لازمی یوز کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ آپ کیسی لگی اچھا جی آپ ویڈیو بہلے دیکھیں پھر بات کرتے ہیں اچھا جی تو میں ٹیننگ کے لیے جو میرے پاؤں پہ ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جوتے کا نشان بھی پڑا ہوا ہے اور پاؤں کافی زیادہ خراب پنڈیشن میں ہو گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے لیے جو ہے میں نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ اپنے پاؤں اچھی طرح سے دھولیے ہیں اور اپنے ناہنوں کو کاٹ لیا ہے میری جو یہ والا نیل کا تھم ہے اس میں چوٹ لگی ہوئی ہے اور یہ بلو ہو گیا ہوا تھا اور اس کے لیے گندہ لگ رہا ہے ذرا اور کیونکہ یہ اندر سے بلو ہوئا ہے اب میں جو ہے اس کی ٹیننگ جو ہے ریموو کرنے کے لیے جو بلیچ بنانے لگی ہوں اس کا پرانسس آپ کو بتاتی ہوں پہلے آپ میرے جو ہے پاؤں کی کنڈیشن دیکھ لیں اچھا جی تو جو چیزیں مجھے چاہیے میں آپ کو پہلے پاؤںڈر فاؤں بتا دیتی ہوں مجھے چاہیے ایک چاول کا آٹا چاہیے اور جو ہے بلیچ پاؤںڈر چاہیے یہ دونوں کو میں ایک سائٹ پہ کر لیتا ہوں اس میں مکس کر لوں گی اس کے بعد مجھے کوکنٹ آئل چاہیے اور ساتھ جو ہے لیمن وارٹر چاہیے جو لیمو کا رس ہوتا ہے وہ چاہیے یہ دونوں چیزیں میں مکس کروں گے اس میں اور جو ہے اس کے علاوہ مجھے چاہیے بلیچ کی کریم اور اس کے علاوہ تبز سنو آرام سے بزار سے مل جاتی ہے یہ چاہیے یہ میں اس میں مکس کروں گی پھر سب چیزوں کو میں اکٹھا جو ہے مکس کروں گی اچھا جی یہ دیکھ لیں میں نے بھر بھر کے جو ہے چاول کا آٹا دو چمچ لے لیا اچھا جی دو چمچ میں نے اس میں جو ہے بلیچ پاؤڈر ڈال دی اپنے دونوں کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے میں نے پہلے سے لیمو کا رس دو چمچ نکال لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی دو چمچ ہی جو ہے کوکنٹ آئی کے یہ میں سب چیزیں الہدہ سے کمبائن اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ایزی ہو جائے میرے لیے کوئی گھٹلیاں نہ بنیں اور ایزی اسیمبلی ہو جائے میں کوکنٹ آئی ڈال کے اور بلیچ پاؤڈر مکس کر کے آتی ہوں اچھا جی میں نے چاول کا آٹا اور بلیچ پاؤڈر مکس کر لیا اور لیمو اور جو ہے کوکنٹ آئی بھی یہ دیکھیں کتنے اچھے سے مکس ہو چکا ہے بلکل یہ ایک جیسا ہو گیا اور یہ چار چمچ جو ہے میں نے ڈالا ہے بلیچ کی کریم جو ہوتی ہے وہ ڈال دیا ہے یہ ایکٹیویٹر جس کو بولا جاتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے ڈال دیا ہے یہ میں بلیچ جو ہے دو لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں اگر آپ ایک بندے کے لیے بناو تو ایک ایک چمچ کے حساب سے کونٹیٹی کر لینا اور کریم یا ایکٹیویٹر جو ہے آپ دو چمچ ڈالی جائے گا اب جو ہے میں اس میں ڈالنے لگی ہوں چار چمچ جو ہے میں نے وہ ڈالی تھی بلیچ کریم اور اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں دو چمچ جو ہے تبت کریم کے یہ تقریباً ایڈجسٹ کونٹیٹی کر لی ہے میں نے دو چمچ کی کیونکہ پہلے پورا نہیں تھا دو چمچ میں نے اس میں ڈال دیئے اور اس کے پاس جو ہے میں اس کو مکس کر لوں گے اچھے سے کریم کو ٹھیک ہے اچھے سے مکس کر کے میں اس میں سب سکھر مکس کرتی ہوں یہ لیکویٹ جو ہے میرے پاس اس کو اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کریم ہے یہ بلکل اب مکس کر کے کریمی فارم بن گئی ہے اب جو میرے پاس بلیچ پاوڈر کا اور چاولوں کا مکسچر کا جو ہے پاوڈر ہے وہ میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے آئیڈ کروں گے تاکہ اس میں لمز نہ بنے اور یہ صحیح سے سیٹ ہو جائے تھوڑا تھوڑا آئڈ کر کے اور میں اس کو مکس کر لیتی ہوں لین جی ہم نے اس میں سارا پاوڈر جو ہے میں نے مکس کر لیا ہے اور لمز میں نے بالکل نہیں بننے دیئے تاکہ کیونکہ تھوڑا تھوڑا سا کر کی کیا تھا اور اب اس کو میں اپنی نیک اور پاؤں اور ہاتھوں پر لگانے لگی اچھا جی یہ دیکھیں میں نے جو ہے بلیچ اپلائے کر لی ہے اب میں بیس سے پچیس منٹ ویٹ کروں گی اس کو جو ہے کام کرنے کے لیے اور اس کے بعد میں اس کو دھوکی آپ کو ریزرل دکھاتی ہوں اچھا جی سارے انگریڈینٹس آپ کو ایزی لی مل جائیں گے آپ لوگوں نے یہ بلیچ لگانی ہے اور لازم مجھے اس کے بارے میں ویو دینا ہے کہ آپ کو کیسی یہ لگی ہے اور میرے چینل کو آپ لوگوں نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے جو جو یہ ویڈیو دیکھے گا لازمی سبسکرائب کیجئے گا او کی جی اللہ حافظ